اسلام علیکم آل مارکلا ایپ یوزر کیا آل ہے ٹھیک ہے سب اچھا آج کی جو ویڈیو ہے نا یہ آپ سب لوگوں کے لیے بڑی سپیشل ویڈیو ہے تو کانڈلی اس ویڈیو کو کوئی بھی سکپ نہ کرے اور جو میں تمام معلومات اس کے بارے میں بتاؤں گا جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بتاؤں گا تو اس کو دھیان سے سنونا ہے پہلے تو میں جو چیز اس میں کلیر کروں گا وہ بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ کچھ کچھ نہیں بلکہ بہت سارے ایسے میمبرز ہیں جن کو آرڈر سبمیٹ کرنے میں ایشیوز آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آرڈر کی قیمت زیادہ آ جاتی ہے تو ان کو وہ ایشیوز کلیر کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے ان کو جو ہے وہ ریچارج کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ایک دو ایشیوز ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بغیر ریچارج کیے آپ تمام جو ایشیوز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں ان کو کیسے آپ کلیر کروا سکتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں آرڈر سبمیشن کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ مجھے بھی وہ ایشیوز آتے ہیں جیسے وہ ایشیوز آیا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اس میں آپ لوگوں کو انویسٹ نہیں کرنے پڑے گی تو چلتے ہیں یہ میں ہوم کے ساتھ آٹومیٹک آپشن ہے اس میں چلتا ہوں تو میرا لیول ٹو ہے آرڈی میں نے پانچ ایڈر سبمیٹ کی ہوئے ہیں تو نیکسٹ میں آپ لوگوں کے سامنے کرتا ہوں کانڈلی آپ تھوڑا ویٹ کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آج کلیر ہو جائیں گی اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس میں جو ہے وہ ایک تو ڈبل پرافٹ آف کیسے کما سکتے ہیں دوسرا جو ابھی تک رسک لے رہے ہیں نا انویسٹ نہیں کر رہے ہیں تو ان کو بھی میں اس میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے اس میں جو ہے وہ انویسٹ کر کے اپنی جو انکم ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں تو یہ میں پی پہ گیا اچھا صاف سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں میں بھی یہاں مجھے وہ آرڈر کا ایشو نہ آئے جو تمام میمبرز کو آتا ہے اس کی بھی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ مجھے وہ کیوں نہیں آئے گا اگر آتا ہے تو میں اس کا حل آپ کو بتاؤں گا اگر نہیں آتا تو میں پھر بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے اگر آپ کو آرڈر سبمیشن نہیں ہو رہی آپ کی اور آپ کو مزید انویسٹ کرنا پڑ رہا تو اس سے بچنے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا تو سب سے پہلی بات جو ہے جو مجھے ایشو نہیں آئے گا اس کا وہ یہ ہے کہ میرا اس وقت لیول ہے ٹو ٹھیک ہے اور میرے لیول ٹو پہ مجھے چاہیے کتنے نائن ہزار روپے مجھے چاہیے تھے ٹھیک ہے نو ہزار پہ آپ کا لیول ٹو ہو جاتا ہے لیکن میرے اکاؤنٹ میں اس وقت کتنے پڑے ہوئے ہیں نو ہزار آٹھ سو روپے ٹھیک ہے سامتھنگ تو پہلی بات جو جو یہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اس پہ کام کرنا ہے چاہے آپ لیول ون سے کر رہے ہیں لیول ٹو سے کر رہے ہیں لیول تھری پہ کر رہے ہیں یا اب آپ جتنے بھی لیول ہیں اس کے اس پہ کام کر رہے ہیں تو سب سے مین چیز جی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جس لیول پہ بھی کام کرنا ہے اس لیول کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے مثال کے طور پر لیول ون کی انویسٹ ہے تین ہزار روپے تو آپ نے جب ریچارج کرنا ہے تو آپ نے تین ہزار کا نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے اس میں سے بتیس ہو کا کر لیں یا پینتیس ہو کا کر لیں تو میں جو آپ کو ریکمنڈ کروں گا وہ آپ پینتیس ہو کا ریچارج کریں ٹھیک ہے کیونکہ جو بھی اس پہ کام کر رہا ہے اس کو پتا ہوگا کہ اکثر ایسے آرڈر آتے ہیں جو سب میٹ نہیں ہو سکتے ان کے پرائیس زیادہ ہوتی ہے اور ان کے جو پرائیس زیادہ ہوتی ہے وہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کیلئے جو بیلس ہوتا ہے اور جو آرڈر کا بیلس ہوتا ہے اس میں تقریباً جو ہے وہ دس سے پندرہ روپے کا فرق آتا ہے یا زیادہ سے زیادہ سو روپے کا آ سکتا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں آتا ٹھیک ہے تو پینتی سو میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اتنی امونٹ اس میں ریچارج کریں گے تو اگر کوئی ایسا آرڈر آگیا ہے جس کی پرائیس زیادہ ہے سو روپے زیادہ ہے ڈیٹھ سو زیادہ ہے دو سو زیادہ ہے تو وہ آپ کے پاس آرڈی موجود ہوگا بیلنس تو اس میں مزید آپ کو ریچارج نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کے آرڈر جو ہیں وہ ایزیلی سب میٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے پہلی تو یہ چیز ہوگی کہ آپ نے اس آرڈر جو کا جو ایشو آتا ہے آرڈر سب میٹ نہیں ہوتے مزید ریچارج کرنا پڑتا ہے اس سے بچنے کے لئے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ نے جب بھی ریچارج کرنا ہے جس لیول پہ ہیں آپ اس لیول سے آپ نے تین چار سو روپے پانچ سو روپے اوپر رکھنا ہے یعنی کہ میرا بھی لیول ٹو تھا تو میرے اکاؤنٹ میں 9,800 روپیز پڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو اس لیے میرے سارے آرڈر جو ہیں وہ کلیر ہو رہے ہیں اور مجھے کوئی ایشو فیس نہیں کرنا پڑ رہا اگر مجھے یہ ایشو فیس کرنا پڑتا ہے ان کے دوران جیسے یہ چار رہا ہے آپ کے سامنے اگر مجھے وہ ایشو آتا ہے آرڈر کا یعنی کہ آرڈر کی پرائس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور میرے اکاؤنٹ میں جو بیلس پڑا ہوا ہے وہ کم ہے تو اس کا بھی طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اس کو کیسے ریکاور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈاوٹ ریچارج کی ہے یعنی کہ آپ نے مزید اس میں ریچارج نہیں کرنا آپ کی انہی پیسوں میں سے وہ جو آپ کا آرڈر سابمیشن والا پرابلم ہے وہ سال ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی کانڈلی آپ ویٹ کیجئے گا جیسے یہ میری آرڈر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ اس جو پراسس ہے اس کو کیسے جو ہے نا وہ کار سکتے ہیں تو کانڈلی تھوڑا سا ویٹ رکھئے گا اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بھی مارک لائب کے بارے میں بتانی ہے میں چاہتا تو نہیں تھا یہ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہو لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجھے ساری چیزیں بتانی پڑے گی اور میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی اور ویڈیو بناوں اور آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ لینا اس میں یہ چیزیں بتانی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو کے اندر ساری جو معلومات ہیں وہ آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دوں ابھی آئی تینک تیرا آرڈر ہو گئے ہیں کمپلیٹ اس کے ساتھ تو نیکسٹ میرے جو ہوں گے اچھا ابھی یہ ایک اور بھی چیز یاد رکھئے آپ اب یہاں پہ دیکھیں آرڈر کی قیمت آئی ہے سات ہزار نو سو اٹھانوے روپے ٹھیک ہے اب کچھ میمبرز کیا کرتے ہیں وہ آرڈر ساب میٹ کرتے ہیں وقت یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ان کی اکاؤنٹ میں کتنی کتنی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے اور ان کا جو آرڈر آرہا ہے وہ کتنی اماؤنٹ کا آرہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھ کے میرے اکاؤنٹ میں آپ کو میں نے آرڈی بتا دیا کتنا ہے بیلنس تھا اب اس آرڈر کی اپنے پرائس دیکھ کہ تب اس کو پے پے کلے کرنا ہوتا ہے ادروائز آپ نے بیک چلے آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کمپلیٹ نہیں کرنا ہوتا یہ دیکھ کے میرے پاس نائن تھاؤنٹ سے اباب ہے تو اس کی قیمت آئی میرے پاس چار ہزار سات سو ستان میرے پی تو ایزلی میں پے کر سکتا ہوں اس لئے میں نے پے پر کلک کا جاتی اگر یہاں پہ قیمت اس کی زیادہ آ جاتی دس ہزار آ جاتی گیرہ ہزار آ جاتی تو میں نے اس کو پے نہیں کرنا تھا میں نے بیک آ جانا تھا کہ میں نے دوبارہ جو ہے وہ آرڈر سرج کر لینا تھا ٹھیک ہے تو دیکھ لیں آپ کے سامنے میں نے سارا یہ آرڈر کمپلیٹ کی اور مجھے کوئی ایشو فیس نہیں کرنا پڑا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں آٹھ سو روپیہ زیادہ پڑا ہوا ہے اس وجہ سے جو بھی قیمت کوئی ایک دو آرڈر کی اوپر آئی بھی ہے تو وہ میرے اکاؤنٹ میں آر ریڈی پڑے ہوئے تھے تو مجھے کوئی ایشو فیس جو ہے وہ نہیں کرنا پڑا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ لوگوں نے بھی اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس پہ کام کریں اس میں انویس کریں تو ہمیشہ آپ نے تین چار سو روپیہ پانچ سو روپیہ اوپر جو ہے نا وہ ریچارج کروانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو مزید جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ایشو فیس نہ کرنا پڑے اچھا یہ تو چیز ہوگی کلیر میرے خیال سے آپ لوگوں کو سمجھا گئی ہوگی کہ یہ آرڈر جو ہے اس کا جو میں نے آپ کو بتا دیا طریقہ کا ایک اور بات جو صاحب سے اہم ہے وہ جی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آرڈر کمپلیٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور آپ آرڈر کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو اس کا آپ مطلب کی جس طرح ان جی آر میں ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا ہم جسٹ انویسٹ کر دیتے تھے اس میں تین چار سات دن کا پندرہ دن کا تیس دن کا پینل ہم بائی کر لیتے تھے تو اس میں بھی ایسا سین ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے آرڈر کمپلیٹ والا مسئلہ نہیں حال ہو سکتا آپ اس پہ کام نہیں کرنا چاہتے تو اس کا بہترین اپشن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جدر جی میرا بیلسٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ دیکھیں یہ فائننشل والا اپشن آ رہا ہے تو میں اس اپشن پہ جائے ہوں گا تو یہاں پہ آپ نے آ کر کیا کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل ایسٹ زیرو ہیں ڈیپازٹ بھی زیرو یہاں پہ سب کچھ زیرو زیرو شو ہو رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو اٹو پہ لگا دینا ہے یہاں پہ میں اس کا کیا کرتا ہوں انٹر دا اماؤنٹ تو یہاں پہ آپ کی اگر لیول وان پہ ہیں تو آپ نے تین ازار کی جو ہے نا وہ آپ کو اماؤنٹ یہاں پہ درج کرنی ہے اور آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ٹائپ اے میں رکھیں ٹائپ بی میں رکھیں چار پرسٹ ملے گا چار پرسٹ ملے گا جو ٹائپ اے ہے اس میں تین دن کا پیکج ہے ٹائپ بی میں سات دن کا ہے اور ٹائپ سی میں پندرہ دن کا ہے یہ پیکج کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دیوریشن بتائیے اگر آپ ٹائپ اے میں تین ازار رکھتے ہیں تو آپ کو تین دین کے لیے اس بیلنس کی وقت سی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کا جو بھی پرافٹ ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ ٹوٹل ایسٹس میں شو ہوگا اور ساتھ آپ کی اماؤنٹ بھی یہاں ٹوٹل ایسٹس میں شو ہوتی رہے گی ٹھیک ہے اگر آپ ٹائپ بی میں رکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ساتھ دینے کے لیے اس اماؤنٹ کو باؤنڈ کر کے رکھنا پڑے گا میں کبھی بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ ٹائپ بی میں رکھیں آپ امیشہ اگر اس اپشن میں آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس جتنی بھی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے آپ نے ٹائپ اے میں اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس پہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈیل کی کتنی انکم آ رہی ہے تو آپ نے یہ یہاں پہ ٹرانزیکشن ریکارڈ ہے یہ والا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ سیکل شو ہو جائے گا اس کا سٹارٹ ٹائم دیا ہوگا اس کا اینڈ ٹائم دیا ہوگا یہ میں نے تین دینے کے لیے اماؤنٹ یہاں پہ جو ہے وہ ہولڈ کر کرکی تھی آج میرا سیکل یہ کمپلیٹ ہوا ہے تو میں نے اس کو کینسل کر دیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں رکھنے کے لیے آپ نے یہاں پہ اوپر تین ہزار روپیہ لکھنا ہے نیچے آپ کو اس کی انکم جو ہے وہ ریسیو ہو جائے گی کہ کتنی آپ کو تین دین کے بعد ملے گی اگر میں اس کو ٹائپ ای پہ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سات دین کے لیے اگر اس میں تین ہزار کو رکھتا ہے تو مجھے آٹھ سو چالیس روپیہ کا یہاں پہ جو ہے وہ ارننگ ہوگی اگر میں ٹائپ سی پہ رکھتا ہوں تو بائی سو پچاس کی ہوگی ڈی پہ رکھتا ہوں تو پانچ ہزار چار سو روپیہ کی مجھے یہاں پہ ارننگ ہوگی لیکن اس کے لیے مجھے تیس دن ویٹ کرنا پڑے گا تو میں اس آپشن کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ایپس آتی ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں چلتی تو آپ نے ٹائپ اے میں ہی ہمیشہ جتنی بھی اماؤنٹ رکھیں گے ٹائپ اے میں رکھنے اگر آپ لیول ٹو پہ ہے تو آپ نے یہاں پہ نائن تھاؤزنڈ سیلیکٹ کر دینا اور اس پہ آپ کو تین دن میں آٹھ سو دس روپیہ آٹومیٹک ملیں گے آپ کو آٹر سبمٹ نہیں کرنے پڑیں گے اچھو اس کے بعد آپ نے جب یہاں پہ اماؤنٹ لکھ دیں گے ٹائپ اے سیلیکٹ کر لیں گے تین دن کے لئے تو یہ نیچی آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے شفٹ ٹو کا آپ نے جسٹ اس شفٹ ٹو کو جو ہے وہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں لیکن میں یہاں پہ اماؤنٹ نائن تھاؤزنڈ نہیں رکھتا میں یہاں پہ تین تھاؤزنڈ رکھ لیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ شفٹ ٹو پہ آپ نے کر دینا ہے جیسے آپ کو شفٹ ٹو پہ کریں گے آپ کا آپریشن سکسیسفل ہو جائے گا اب آپ نے ٹرانزیکشن ریکارڈ کے اندر آنا ہے تو آپ یہاں پہ آپ کو یہ سیکل جو ہے وہ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب تین دن کے بعد اس اماؤنٹ کو میں واپس لے سکتا ہوں یعنی کہ وہ اماؤنٹ جو میں انویس کی یہاں پہ تین ازار اور وہ اماؤنٹ جو مجھے ملے گی سپی ارننگ دو ست ستر روپے ٹھیک ہے تین دن کا سیکل ہوگا تو اس کے بعد یہ اماؤنٹ میں اپنی ریٹرن کروا سکتا ہوں اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری جو مین بات ہے یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ جی ہے کہ جب آپ نے اس کو یہاں پہ لگا دیا ٹھیک ہے یہ پہلے دیکھیں میرے پاس بیلس جو تھا وہ تقریباً دس ہزار تھا اب میرے پاس رہ گیا سات ہزار تو آپ نے فائنانشل پہ جب اس کو تین ہزار لگا دیا ہے نا تو اب یہ اماؤنٹ آپ کی وہاں پہ نہیں شو ہوگی آپ کے بیلس میں ٹھیک ہے تو اب آپ پوچھیں گے کہ اگر ہماری اماؤنٹ وہاں پہ ٹرنسفر ہوگی ہے تو کیا ہم آرڈر سبمٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب سے اچھی مارکلا کی جو ہے نا یہ بات ہے کہ آپ ایک تو اس کو آرڈر پہ لگا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اسی اماؤنٹ میں آپ یہاں پہ آرڈر بھی سبمٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھا اور سب سے بیسٹ میٹھڈ ہے کہ آپ دو طریقے سے اس پہ ارننگ کر سکتے ہیں ایک فائنانشل میں جو آپ کو آٹومیٹک تین دن کی ارننگ آئے گی اور دوسرا اسی بیلنس کے ساتھ بے شک یہاں پہ بیلنس شو نہیں ہو رہا آپ کا وہ تین ازار جب آپ کے پاس تین ازار ہوگا آپ ادھر شفٹ کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کو جو اوپر والی اماؤنٹ ہوگی نا یعنی کہ دیڑ سو جو دو سو روپے ہوں گے وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ سوچیں گے کہ اب ہم تو آرڈر سبمٹ نہیں کر سکتے تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو آٹو پہ لگا کہ بھی یہاں پہ آرڈر سبمٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کی جو ہے وہ ڈلی کی ڈبل ارننگ ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی جو میں نے بتائی ہے اچھا دوسری بات ایک جو اس میں رہ گئی یہ چیز میں بتانے والا تھا آپ کو وہ یہ تھی کہ آرڈر کمپلیٹ کرتے ہوئے آرڈر جو ہے وہ آرڈر کمپلیٹ کرتے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو آرڈر ہے اس کی پرائز زیادہ آ جاتی ہے اور ہمارے پاس جو اکاؤنٹ میں بیلس ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے تو اس کا بھی سب سے بہتر حل جی ہے کہ اگر آپ کے پاس تین ہزار پڑا تھا آپ نے آرڈر سبمٹ کیا لیکن آرڈر سبمٹ کرتے وقت آرڈر کی قیمت آگئی تین ہزار ایک سو پچاس یا دو سو پچاس یا اس طرح کوئی دس پندرہ رپے یا دو سو رپے اوپر قیمت آگئی اب آپ کے پاس وہ بیلس نہیں ہے آپ مزید ریچارج بھی نہیں کر سکتے تو اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سمپل یہی کرنا ہے کہ آپ نے فائننشل پہ چلے جانا ہے یہاں پہ جا کے آپ نے تین ہزار کی امونٹ جو ہے یہاں پہ انٹر کر دینی ہے اور ٹائپ اے پہ اس کو تین دین کے لیے شفٹ پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ آپ کی ایک دن کی ارننگ مزید ایڈ ہوگی یہاں پہ تو اس کے بعد آپ کے ارڈر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ کی ارڈر کی قیمت دس پندر رپے کم آ رہی تھی پچاس رپے کم آ رہی تھی تو وہ ایک دن کی جو اٹھو سے ارننگ آئی ہے نا وہ آپ کی ٹوٹل امونٹ میں انکلوڈ ہو جائے گی اور اس بیس پہ آپ اس پینڈنگ والی ارڈر کو جو ہے وہ سب امیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری انفارمیشن تھی مرکل ایپ کے بارے میں تو مجھے امید ہے کہ تمام دوستوں کو جو ہے وہ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں نیچے میں نے ویٹس ایپ کا گروپ کا لنک دیا آپ اس کو جوائن کر لیں اور اس ایپ جو کام کرتا ہے اس کا بھی میں نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دیا ہے آپ اس کو جوائن کر لیں مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تمام دوستوں کا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ